قوم تو بری نہیں قوموں کی زندگی میں اس سے زیادہ برے وقت گزرے ہیں آپ جاپان کی مثال لیں اس جاپان کی مثال جس کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے جب نیل آرمسٹرانگ چاند پر اترا تو اسے وہاں ایک زنگ آلود مشین ملی اس نے حیرانی سے مشین کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مشین کی پشت پر میڈ ان جاپان کا سٹیکر چپکا ہوا تھا لیکن اس جاپان میں آج سے دو صدیان پہلے کشتی بنانے والے کاریگر کو فانسی چڑھا دیا جاتا تھا جبکہ جاپانیوں پر اٹھارمی صدی تک سمندری سفر اور غیر ملکیوں سے تجارت پر پابندی تھی جاپانی شہنشاہ کس قدر جاہل اور غیر سائنسی نظریات کے حامل تھے اس کا اندازہ سولہ سو بتیس عیسوی کے اس شاہی فرمان سے لگایا جا سکتا ہے جس کے ذریعے جاپان میں بہری جہازوں کی تیاری کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا لیکن آج نہ صرف دنیا میں سب سے زیادہ سائنس دان اور انجینئر جاپان میں ہیں بلکہ یہی دنیا کی سب سے بڑی تجارتی طاقت بھی سمجھا جاتا ہے آپ چین کی مثال لیں دنیا اس سوپر پاور کو ستر اسی برس پہلے تک افیونی ریاست پکارتی تھی چین میں بھی سمندر پار تجارت اور ماہی گیری پر پابندی تھی اس کے شہنشاہوں نے بھی سائنسی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے سترہ سو بتیس عیسوی میں ملک بھر کی بھٹیاں بجھا دی تھی انقلاب کے بعد کی صورتحال بھی کچھ اتنی حوصلہ افضا نہیں تھی کیونکہ ماہز تنگ نے نہ صرف میاں بیوی کے تعلقات پر پابندی آیت کر دی تھی بلکہ تعلیمی ادارے بھی بند کر دیئے تھے جو برسوں بند رہے لیکن آج یہی چین دنیا کی جدید ترین اقوام کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے اب برطانیہ کی مثال لیں اس ملک میں فکری آزادی کا یہ عالم تھا کہ ویلیم ٹینڈل کو بائبل کا ترجمہ کرنے کے جرم میں زندہ جلا دیا گیا تھا سیاسی شعور کی یہ حالت تھی کہ توافوں کی سفارش پر سر رابرٹ والپل کو وزیر آزم بنا دیا گیا تھا رہا انصاف تو بیسویں صدی کے وسط تک گورے کے ہاتھوں کالے کے قتل کی سزا فقط سولہ روپے جرمانہ تھا جن میں سے چودہ روپے سرکاری خزانے میں جمع کرائے جاتے تھے باقی رہی سنتی پیداوار تو اٹھارہ سو چورانوے عیسوی میں اس سنتی جن کی شرائع پیداوار ایک اشاریہ پانچ فیصد تھی لیکن آج یہی برطانیہ سلمان رشتی اور سلیمہ نصرین جیسے شاتموں کی شخصی آزادی کے لیے تڑپ رہا ہے دنیا جہاں کے ٹیررسٹوں کو سیاسی پناہ دے رہا ہے آپ پورے یورپ کی مثال لیں اس یورپ کی مثال جس میں سترمی صدی تک ارستو اور افلاتون کے نظریات سے اختلاف کی سزا سزائے موت تھی اس اٹلی پر نظر ڈالیں جو آج ڈاکٹر عبدالسلام کی سائنسی خدمات کے اطراف میں اپنی ایک جدید ترین لیبورٹری ان کے نام منصوب کر دیتا ہے میں گلیلیو جیسے سائنس دان کو زمین سورج کے گرد گھومتی ہے کہ اعلان پر سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا تھا اس سویجر لینڈ کو دیکھئے جسے آج دنیا کی جنت قرار دیا جاتا ہے وہ کل تک قرائے کے فوجیوں کا کیمپ تھا اس فرانس کو لیجئے آج جس کا جی این پی ایک سو باون اسلامی ممالک کے مجموعی جی این پی سے زیادہ ہے اس کے شہنشاہ لویس نے اپنی ملکہ کو سرے محل سے ہزاروں گناہ قیمتی محل گفٹ کیا تھا اٹھاروی صدی کی آخری ساتوں تک شاہ فرانس ننگا ہی دربار میں آ جاتا تھا جبکہ عمرہ اور وزرہ دربار ہی میں پشاف فرما دیتے تھے پرتگال کو دیکھئے بحری کذاکوں کے اس ملک میں آج بھی ایک ایسی مارکٹ موجود ہے جس میں چوری کے مال کی خرید و فروخت کو قانونی تحفظ حاصل ہے باقی رہی یورپ کی مذہبی رواداری تو جتنے چرچ پروٹیسٹنٹس اور کیتھلکس کی جنگ میں جلائے گئے اور جتنے مذہبی رہنماں یورپ کی اس ڈارک ایج میں قتل ہوئے اس کی مثال دنیا کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی آپ امریکہ کی مثال لیں غلاموں کی جتنی بڑی تجارت اس ملک نے کی اتنا کریڈٹ کسی دوسری قوم کو نہیں جاتا لیکن آج انسانی حقوق کا تحفظ تو رہا ایک طرف امریکہ ہر سال کتوں کی خوراک اور عدویات پر سترہ عرب ڈالر خرچ کرتا ہے جی ہاں قوموں کی زندگی میں تو اس سے برے وقت بھی گزرے ہیں پاکستانی معاشرے کا زوال تو کوئی زوال ہی نہیں ہمارا بہران تو تاریخ کے بہرانوں میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا درست ہے ہماری شرعہ خواندگی چالیس فیصد ہے لیکن پھر بھی ہم ان ملکوں سے تو بہتر ہیں جن کے تعلیمی ادارے بہرانوں میں برسوں تک بند رہے ٹھیک ہے یہاں غربت انتہائی پستی کو چھو رہی ہے لیکن پھر بھی ہم ان محذب معاشروں سے تو ہزار درجے بہتر ہیں جن میں سفید فام سیاہ فاموں کے بچے بھون کر کھا گئے تھے صحیح ہے یہاں شخصی آزادیوں کی پاسداری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم ان گوروں سے تو ہزار گناہ بہتر ہیں جو بائبل کا ترجمہ کرنے والوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے سچ ہے یہاں انصاف نہیں لیکن پھر بھی ہم ان منصفوں سے تو لاکھ درجے بہتر ہیں جن کے نزدیک انسانی زندگی کی قیمت فقط دو روپے تھی حق ہے یہاں بے ایمان سیاسی قیادت ہی برسر اقتدار آتی ہے لیکن پھر بھی ہم تواعفوں کی سفارش پر وزیر آزم بنانے والوں سے تو بہتر ہی ہیں درست ہے یہاں فرقوں میں وسط قلبی نہیں لیکن پھر بھی ہم چرچ جلانے اور لاکھوں باغیوں کے سر قلم کرنے والے کیتھلک سے تو بہتر ہیں یہ بھی سچ ہے حالات بہتر نہیں قوم قدم قدم پیچھے کھسک رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم ابھی ان بہرانوں سے کوسوں دور ہیں جن سے امریکہ، جاپان، چین، برطانیہ، روس، جرمنی، فرانس اور اٹلی جیسے ملک گزرے تھے ابھی شام کو بہت دیر باقی ہے کیونکہ ابھی ہم خدا سے اور خدا ہم سے مایوس نہیں ہوا دوسری جنگ عظیم میں چرچل نے کہا تھا ہم جنگ نہیں ہاریں گے کیونکہ ہمارے پاس ابھی خون، پسینہ، محنت اور آنسو باقی ہیں لہٰذا قارئین کرام میں بھی جب سو کول دانشوروں کے موہ سے اس ملک کی بربادی کی وعید سنتا ہوں تو نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دیتا ہے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ ابھی اس ملک کے چودہ کروڑ عوام کی رگوں میں غیرت مند لہو تخلیق کے لیے پسینہ کوشش کے لیے محنت اور بارگاہِ الہی میں پیش کرنے کے لیے آنسو موجود ہیں لہٰذا ہم بلکل نہیں ہاریں گے کیا ہوا سیاستدان برے ہیں لیکن قوم تو بری نہیں میرا دعویٰ ہے اس قوم کو آنے والے چند برسوں میں ایک ایسا نجات دہندہ ضرور ملے گا جو اسے ان اقوام کی کتار ملا کھڑا کرے گا جن کی ترقی دیکھتے ہوئے آج ہمارے سروں سے ٹوپیاں گر جاتی ہیں کیونکہ جب خدا قوموں کا مقدر بدلتا ہے تو وہ بکریاں چرانے والے گڑریوں تک کو پیغمبر بنا کر بستیوں میں اتار دیتا ہے